دوستو یہ ہے ہمارا پیارا اتھر اور یہ ہمارا ہے دوست لکمیچن جو ابھی اونٹ سے کھیتی کرنے کے بعد اونٹ سے حل کو الگ کر رہا ہے تو اس کو کیونکہ ایک ہی اونٹ کے بعد اونٹ کے ساتھ جو حل کو اٹیج کیا جاتا ہے تاکہ کھیتی باری ہو سکے اور اس کے بعد کیونکہ یہ شام کا وقت ہے جب سارے جو سنسیٹ ہو رہا ہے تو ابھی یہ اونٹ کو جو حل لگ کر کے اس کو گھر لے کے جائے گا تو تھرپرکر میں آج بھی کافی لوگ اسے اونٹ سے کھیتی کرتے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس کے کچھ فائدے ہیں جن کے پاس اونٹ آویلیبل ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ اونٹ سے کھیتی کریں کیونکہ اونٹ سے بیچ بونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فصل زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اونٹ سے جو بھائی ہوتی ہے وہ نزدیک ہوتی ہے جبکہ جو ٹریکٹر سے بیچ گہرہ جاتا ہے اور جو زمین ہے وہ زیادہ وہ اکیپیہ کرتا ہے تو یہ ایک فصل جو یہاں کے تھرکے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ حل سے کھیتی کریں اور اونٹ یا گدے کا استعمال کریں ان دونوں سے فصل جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے پر یہ ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اونٹ یا گدے ہونے بہت ضروری ہیں جس سے وہ صحیح طریقے سے کھیتی کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر کاسٹ کم آتی ہے ہاں اگر وقت کا تھوڑا زیان ہوتا ہے اگر آپ بارشوں میں دیر ہو گئی ہے اور کافی دنوں بعد بارشیں ہوئی ہیں تو پھر ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں میں پورا کھیت جو ہے تو اس میں ہم بیج بودیں تو تاکہ اس وقت کا جو ہے وہ زیان کم ہو باقی اگر زمین میں نمی ہے اور تازہ اچھی بارش ہوئی ہے تو اونٹ جیسی کھیتی بلکل کوئی نہیں ہے اونٹ ہی بہترین کھیتی ہے تو یہ ایک اماری ویڈیو تھی جو آپ تک ہم نے نالج پہنچائی اس میں آپ اگر کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں اور اس میں کوئی کمیٹ کرنا چاہیں تو یہ ہر پارکر سہرہ کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ تک ہم نے پہنچائی اس میں آپ اپنی کوئی بھی کمیٹ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کمیٹ باکس میں بتائیں اور اس میں اگر کوئی کلتی ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ